سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو یعنی شہید زندہ ہے تو جب امت کے عام افراد شہادت کی وجہ سے زندہ ہے انہیں مردہ کہنا منع کیا اس سے منع کیا گیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو اس سے بہت بڑھ کر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے آپ کو بھی آپ کے لئے بھی موت کا لفظ بولنا غلط ہے اس کا کوئی جامع جواب دے اس کا جامع جواب ایک تو یہ ہے کہ شہید جو زندہ ہے یہ دنیا کی طرح زندہ ہے یا آلہ بردخ میں زندہ ہے اگر دنیا میں زندہ ہے تو پھر ان کی قبر کیوں بنتی ہے پھر اٹھا پھرتا کیوں نہیں کھاتا پیتا کیوں ظاہر کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کہ دنیا میں زندہ ہے وہ جھوٹے لوگ ہیں ہمارے علاقے میں ایک دوبندی پی رہے وہ اپنے مریدوں کے یہ مجھے بات بتائی علی بہدر ایک آدمی نے جو وہاں پر مقبر موجود تھا اس نے مجھے بتائی یہ بات سند متصلے وہ اس کے مرید بیٹھے گئے تو وہ کہتا ہے انڈیا کے جہاز آگئے جہاز اوپر سے بام جو ہے نا وہ پھینک رہے ہیں میں پکڑ کر باٹی میں جا رہا ہوں سارے مرید کہتے ہیں سبحان اللہ وہ انہیں کسی نے کہا اور کتنی بڑی باتی تھی جس میں وہ بڑے بڑے بام اس میں آگا جو اوپر سے تو کیسے پھیل کو تو پھر افغانستان پہنچنا چاہیے تھا یہ سارا تمہار ہو گیا تو اس سوال کیا تھا ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ زندگی جو ہے نا اس سے دنیا بھی اگر مراد لیں کہ وہ شہید دنیا میں آتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں یا اس طرح بعضوں کہتے ہیں کہ شہیدوں نے بھی اس طرح کام کیا تھا انڈیا کے خلاف سن پیسٹ میں سارا جھوٹے ہیں یہ برزخی زندگی برزخی زندگی ان کے لحاظ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی سلم زندہ ہے عالم برزخ میں جنت میں اس دنیا سے چلے گئے اب یہ آپ کے لئے وفات کا لفظ موت کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے بھائی اگر یہ غلط ہے تو صحابہ کرام نے یہ استعمال کیا ہے عبقہ صدیق نے استعمال کیا صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّو قَدْمَاتَتُ وَفُوتُ ہوگئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں افوت ہوگا تو یہ یعنی دنیاوی زنگی نہیں زنگی نہیں اخریوی زنگی ہے اسی وجہ سے شہید کے جو ہے نا وہ ترکہ بھی تصدیق ہوتا ہے موسیقی موسیقی